بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتا من لسانی یفقہ قولی معزز اسادز اکرام اور عزیز طلبہ طالبات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تینٹیو سمارٹ سلیویس جو طلبہ کے لیے جاری کیا گیا ہے اور امید بھی یہی ہے کہ یہی تینٹیو سمارٹ سلیویس جو ہے وہ انپلیمنٹ بھی کیا جائے گا اس سے قبل نائنٹ کے بارے میں کچھ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی گئی تھی آج کی اس ویڈیو میں کلاس ٹینٹ کی اسلامیات لازمی کا سمارٹ سلیبس اور پیپر پیٹرن آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اور طلبہ جو ٹینٹ کلاس میں ہیں وہ بڑے لکی ہیں اس اعتبار سے کہ نائنٹ میں بھی بغیر انتہانات دیئے ان کو نمبر مل گئے ہیں اور ٹینٹ میں بھی ان کا سلیبس جو ہے وہ فالموسٹ خواف کر دیا گیا ہے تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں اسلامیات لازمی برائجماعت دہم سے اس کا پہلا حصہ الجز الاول من حدی القرآن القریبی جو پہلا حصہ ہے قرآن مجید کی رہنمائی میں سے سورہ احضاب اس میں شامل ہے تو کتاب کا چپٹر ادرس الرابیو اس کے تحت علیف با اور اسی طرح سے جیم یہ تین جو ہیں وہ چپٹر ہیں جس میں آیت نمبر ایک سے لے کے ستائیس تک آتی ہیں ادرس الخام اسو جو پانچمہ سبق ہے اس میں علیف اور با دو سبق ہیں اور یہ دو سبق اٹھائیس آیت نمبر سے لے کے چالیس نمبر آیت تک مجتمل ہیں گویا کہ پہلا حصہ من حدی القرآن القریبی سورہ احضاب کی آیت نمبر ایک سے لے کے چالیس تک مجتمل ہوگا سمارٹ سلیبس میں آیت نمبر ایک سے لے کے آیت نمبر چالیس تک کا حصہ جو ہے وہ سلیبس میں رکھا گیا ہے الجزو سانی من حدی الحدیثی حدیث شریف کی رہنمائی میں سے آپ دیکھیں گے کہ حدیث نمبر گیارہ سے لے کے حدیث نمبر پندرہ تک گویا کہ پانچ احادیث جو ہیں وہ اس حصے میں شامل کی گئی ہیں اب وہ احادیث میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں تاکہ طلباء کو آسانی رہے کہ وہ کون سی احادیث ہیں جو ہم نے کرنی ہیں اور کون سی احادیث جو ہیں وہ ہم نے نہیں کری تو میں یہ جو حدیث نمبر گیارہ سے لے کے پندرہ تک جو حدیث ہیں وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں تاکہ اسازہ اکرام اور طلباء کے لئے کوئی کنفیوئیل نہ رہے حدیث نمبر گیارہ یہ گیارہ نمبر حدیث ہے بارہ نمبر اذا کلتا لساحبی کا یوم الجمعتی انست والامام یکتبو فقد لغوتا حدیث نمبر تیرہ من تختتا رکاب الناسی یوم الجمعتی اتخذ جسراً الہ جہنم حدیث نمبر چودہ اذا اکیمت السلاة فلا تعتوها تسعونا وآتوها تمشونا وعليکم السکینة فما ادرکتم فسلو وما فاتكم فعتمو اور حدیث نمبر پندرہ من سام رمضان وقامه ایمانا واحتسابا غفر لہو ما تقدم من زمبی تو یہ پانچ حدیث حدیث نمبر گیارہ سے لے کے حدیث نمبر پندرہ تک اسلامیات لازمی برائے جماعت دہم کے اس لبس میں شامل کیا گیا ہے آگے سال اسو جو تیسرا جز ہے اس کو بھی مختصر کیا گیا ہے اس کو بھی شارٹ کیا گیا ہے جو اس میں مضامین ہیں وہ ہے آئلی زندگی کی اہمیت نمبر دو ہے ہجرت و جہاد اور نمبر تین پہ ہے حقوق العباد یہ ہے اسلامیات لازمی دہم کا سلیبس جو سمارٹ سلیبس کے تحت تفویز کیا گیا ہے اب آتے ہیں ہم پیپر کی طرف تو جیسے آپ جانتے ہیں کہ پچاس نمبر ہیں ٹوٹل دہم میں بھی اسلامیات لازمی کے تو دس نمبر آپ کے معروضی کے ہیں اس کے بعد اگلا جو حصہ اول ہے اس میں مختصر سوالات قرآنی آیات کی روشنی میں آیت نمبر ایک ساتھ چالیس جو آپ نے صورت احزاد سے کی ہیں تو مختصر سوالات آپ کو آنے ہیں نو میں سے آپ نے چھے کرنے ہیں تو ہر سوال جو ہے وہ دو نمبروں پر مشتمل ہے تو اس طرح سے یہ بارہ نمبر ہے یہ اس سوال کے اگلا جو سوال ہے وہ مختصر سوالات کے آپ نے جوابات دینے اور وہ ہے احادیث کی روشنی میں یہ جو پانچ احادیث آپ نے تیار کی ہیں حدیث نمبر گیارہ سے لے کے حدیث نمبر پندرہ تک اس میں سے آپ کو مختصر سوالات کے جوابات آئیں گے اور آپ کو نو سوال آئیں گے نو میں سے آپ نے چھے کے جوابات دینے ہیں اس طرح سے یہ حصہ بھی بارہ نمبر پر مشتمل ہوگا اگلا حصہ جو دوم ہے اس میں ہے قرآنی آیات کا ترجمہ تو دو قرآنی آیات آپ کو آئیں گی جن کا آپ نے ترجمہ کرنا ہوگا الفاظ کے معنی بھی وہ پوچھ سکتے ہیں کو مشکل تو دو کا ترجمہ آپ نے کرنا ہوگا اور وہ چار چار نمبروں پر آیت کا ترجمہ مجتمل ہوگا تو اس طرح سے آٹھ نمبر آپ کے اس کے ہے اس کے بعد حدیث کا ترجمہ اور تشریح ہے یہ جو پانچ حدیث آپ نے تیار کرنی ہے گیارہ نمبر سے لے کے پندرہ تک کسی ایک حدیث کا ترجمہ اور اس کی تشریح آپ نے کرنی ہے ترجمہ جو ہے حدیث کا ترجمہ دو نمبر کا ہے اور جو مختصر آپ نے تشریح کرنی ہے وہ ایک نمبر کی ہے یاد رکھیں ایک نمبر کی تشریح ہے تو وہ جامع اور انتہائی مختصر ہونے چاہیے اور اگلا حصہ حصہ سوم جو ہے حصہ سوم یہ تین آپ کو مضامین دیئے گئے ہیں آئلی زندگی کے حمیت ہجرت و جہاد اور حقوق کے لئے بعد ان میں سے کوئی ایک تفصیلی سوال آپ کو آئے گا اس کا آپ نے جواب دینا ہے اور یہ سوال جو ہے وہ پانچ نمبر پر مشتمل ہوگا تو اس طرح سے یہ آپ کے پچاس نمبر جو ہیں وہ مکمل ہوتے ہیں عزیز طلبہ طالبات یہ آپ کے لئے بہت ہی سنہری موقع ہے بہت ہی اچھا چانس ہے کہ آپ صرف آدھا سلیبس آپ نے کرنا ہے ٹینٹ کلاس کا نائنٹ کا سلیبس آپ نے پیپر نہیں دیئے اور آپ کے نمبر آگئے اور اب آپ نے ٹینٹ کلاس کا جو سلیبس آپ نے کرنا ہے وہ ہاف ہے اور کوئی چیزیں ہاف سے بھی کم آپ کے پاس رہ گئی ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسی سلیبس کے مطابق اچھے سے اچھے تیاری کریں گے اور اسازہ اکرام طلابہ کی رہنمائی فرمائیں گے اور ان کو فوکسٹ ہو کے صرف جو سلیبس جو ہے وہ تفویز کیا گیا ہے سمارٹ سلیبس کے تحت ان میں فوکس کریں گے اور ان کی اچھے طریقے سے تیاری کروائیں گے تاکہ طلابہ جو ہے وہ امتحانات میں اچھے سے اچھے نمبر حاصل کر سکیں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو سمارٹ سلیبس کو سمجھنے میں آپ کے لئے بہت ہی مفید ثابت ہوگی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ